سرجری کے لیے تیاری کس طرح آپ لوگوں نے کرنی ہے پی جیمائی ٹیسٹ کے لیے آپ لوگ کے پاس کون کون سے بک کا اپشن موجود ہے ڈوگر ہے جرنل اور سپیشل دونوں پری ٹیسٹ ہو گئے ایم سی کیوز کے لیے اور بیل این لاؤ ایم سی کیوز کے لیے تو آپ کے پاس ٹوٹل ڈوگر پری ٹیسٹ اور بیل این لاؤ تین اپشن ہے باقی بھی کوئی شاہین نام کی کوئی بک تھی بھی لیکن وہ زیادہ تر سجیسٹ نہیں کرتے جو سجیسٹ کرتے ہیں وہ ڈوگر اور بیل این لاؤ ایم سی کیوز اور کچھ نہ کچھ پری ٹیسٹ بھی آپ لوگ کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں تو ڈوگر کے دونوں بک آپ لوگوں نے پڑھنا ہے جرنل اور سرجری لازمی ہے تاکہ اناٹمی آپ لوگ کو اچھی طرح آئے اور آپ لوگ کے اناٹمی میں سے زیادہ تر ایم سی کیوز ہوں گے تو میں جو سجیسٹ کروں گا آپ لوگ کے لیے ڈوگر کے ساتھ ڈوگر ایک سسٹم آپ پڑھ لوگے تو وہ بیل این لاؤ اگر آپ ایم سی کیوز کرنا چاہتے ہیں یا پری ٹیسٹ سسٹم وائز ایم سی کیوز آپ لوگ کر لیں ایک سسٹم آپ نے پورا کر دیا اس کے ایم سی کیوز ساتھ میں کر لیں دوسرا سسٹم سٹارٹ کر دیں تیوری سٹارٹ کر دیں اس کے بعد ایم سی کیوز پڑھ لیں پھر تیسرا سسٹم تیوری کر لیں اس کے بعد ایم سی کیوز لازمی کر لیں اس طرح نہیں کہ آپ لوگ ایک مرتبہ ڈوگر پڑھ لیں پھر امسی کیوز اٹھا لیں تو زیادہ تر فائدہ نہیں ہوگا کچھ کو فائدہ دے گا کچھ فائدہ ہوگا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا سسٹم وائز اگر آپ جائیں تو آپ کے ذہن میں بہت کچھ بیٹھ جائے گا آپ مطمئن بھی ہوں گے کہ میں نے کچھ پڑھا ہے اگر آپ صرف تیوری پڑھ لیں اور بعد میں امسی کیوز کے طرف آخر میں جائیں تو آپ کو لگے گا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے تو اس طرح زیادہ فائدہ نہیں ہوگا میں سجیسٹ کروں گا سسٹم وائز امسی کیوز ڈوگر اور ڈوگر جرنل اور سپیشل جو ہے دونوں بوک آپ لوگوں نے لازمی پڑھنے اب اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں دونوں نہیں پڑھ سکتا ہوں تو جرنل تو لازمی پڑھنا ہوگا سپیشل میں جو امپارٹنٹ ہے سب سے زیادہ جو امپارٹنٹ ہے وہ رینل ہے رینل اور یورنری سسٹم جی آئی ٹی اور رپروڈکٹیو کیونکہ گائنی بھی آپ لوگ کے ساتھ اسی ٹیسٹ میں ہوتی ہے تو گائنی کے امسی کیوز بھی زیادہ تر آتے ہیں رپروڈکٹیو سسٹم سے اور یورنری اور کڈنی اور باقی تو جی آئی ٹی اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ اس ٹیسٹ میں بہت کم مارس لیں گے تو جی آئی ٹی رینل اور یورنری اور رپروڈکٹیو یہ چار سسٹم تو کم سے کم آپ لوگ دوگر سپیشل ڈوگر سے لازمی کریں اگر پورا نہیں پڑھ سکتے پہلے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ پورا پڑھ لیں جرنل میں کوئی وہ نہیں ہے آپشن نہیں ہے اپنے جرنل ڈوگر پوری پڑھنی ہے اگر آپ سسٹم وائز امسی کیوز اس کے ساتھ کر لیں تو بہت بہتر ہوگا باقی پچاس امسی کیوز سرجری کے ہوتے ہیں باقی دس امسی کیوز بیسکس کے ہوتے ہیں بیسکس آپ لوگ کے اف سی پی ایس پارٹ وان سے کے نالج سے عموما ہو جاتا ہے اگر کوئی پھر بھی نہیں مطمئن تو رفی کے جو پائنٹ سے وہ پڑھ سکتا ہے تو پچاس جرنل سرجری امسی کیوز پچاس ہوگئے ہیں دس بیسکس سے ہوگئے ہیں باقی رہ گئے چالیس وہ مائنر سے آتے ہیں مائنر آپ لوگوں نے کہاں سے پڑھنی ہے کس طرح پڑھنی ہے اس پر الگ ویڈیو موجود ہے تفصیل کے ساتھ وہ آپ لوگ دیکھ لیں انگلیش سب سے زیادہ ضروری ہے کئی سے بھی سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو میں نے بھی ویڈیو بنائی ہوئے پری پوزیشن پہ ایکٹیو پیسی وائز پہ وہ بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کو میں نے شاٹ کیا ہوا ہے کیونکہ میں نے خود جہاں سے سیکھا تھا تو میں نے کہا ہے کہ آپ لوگ کو فائدہ ہو جائے بجائے ادھر ادھر باغنے کے تو اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پری پوزیشن کو بھی آسان بنایا ہوا ہے تو بیس ایم سی کیوز آپ کے انگلیش کے ہو گئے جو کہ تمام ٹیسٹ کا ڈیپینڈ اس بیس ایم سی کیوز پہ ہوتا ہے جو آپ کے میرٹ کو آپ پیار ڈون کر دیتے ہیں باقی دس ایم سی کیوز ایتکس کے ہوتے ہیں ایتکس کی آلڈی میں نے پوری پورا وہ پلی لسٹ میں ایک ایتکس کے نام سے ایک وہ پلی لسٹ ہے اس کو پہ کلک کر کے آپ اس میں سے ایتکس کے ایم سی کیوز کر سکتے ہیں رہ گئے باقی دس ایم سی کیوز وہ بائی سٹیٹ اور کمیونکیشن سکل سے آتے ہیں بائی سٹیٹ کے لیے عمومن جو ہے وہ سریم وزیر کے نوٹس بتایا جاتے ہیں بیسٹ آف لک